بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری فال آپ سٹوری ہے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے آج سرکاری ذریعہ کی مدد سے تحصیل دار کی مدد سے اسسسٹنٹ کمیشنر اور پٹوار سلکر کی مدد سے اپنی ساٹھ کنال ارازی جو ہے واپس لینے کا دعویٰ کیا لیکن دوسری طرف بڈانا کلاں کے جو شہری ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہماری ٹیم موقع پہ گئی تھی جو ہماری ٹیم نے وہاں پہ ریکارڈنگ کیا پہلے ذرا وہ دیکھ لیں ناظرین راج بڈانا کے رہاں دیوے چاہم وزارت داخلہ سوسائٹی اہلے نے جڑی اینالوکہ نے فصل تباہ کیتا میرا کیمرہ میں اگر دکھائے ناظرین یہ میرا خیال ہے کورٹ ویچ بھی کیس چل رہا اور اے دیکھ لو تازے بلڈوزو نے نہ مار کے تو ہیدر یہ جو کچھ کیتا ہے دیکھ لو ذرا اے دیکھ لو اگر کیمرہ میں دکھائے تازے بلیڈر مار کے تو انہوں نے کچھ کیتا ناظرین پکے فصل لو میرا خیال ہے کہ اگر ہو کس طرح تھا کوئی ظالم بھی نہیں کرنا جس طرح انہوں نے کیتا یہ دیکھ لو پتہ نہیں کتنی جگہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھ سکنے ہو یہ میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے انہوں نے نالوں ایسی مشین لیا دی لینال کتر متر بھی کر دی رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ توڑے سامنے میں باقی ایسی گالوں نہ مکینہ کو لو پوچھنے ہاں بھی کی ہویا آتے کہ ہی نہیں ہویا تو ناظرین یہ دیکھیں فصل پکا ہوا یہ کیا حالت بنائی گئی ہے یہ پورا ایریا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تازی انہوں نے ابھی مارا ہے یہ بچارے کو اچیختے رہے ہیں اور یہ دیکھیں ذرا یہ کونے مونے تو اب دیکھیں یہ پکا ہوا فصل یہ کیا ظلم کیا ہے انہوں نے اب وہ دیکھیں یہ پورا وہ دیکھیں جتنی بھی یہ مار کے چلے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرامین دکھا رہا ہے اور باقی ان لوگوں سے آپ کو بات کرتے ہیں وہ دکھا دیں جی یہ پورا ایریا دکھا دیں کامرے کے ساتھ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے جی ناظرین تو ہم نے آپ کو کچھ کامرے کی آنکھ سے تھوڑا دکھایا کافی ایریا ہے اتنے تک تو ہم سے نہیں گھوما گیا تو یہ کوئی جو متاثرین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب ہم ان سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں سلام علیکم بھائی جان والیکم سلام تو سانا کے نام ہے بھائی جی سار گلزرین موزہ کے اڑا نے موزہ پڑھانا سار پڑھانا تھی اے فصل تو آڈی ہے سان جی میری سی سار اے کے ویاد مطلب ہے سار انا کوئی دسیہ دسالیہ نہیں آنکے تھی بلڈوزر لائے نا پاٹ چپاٹ کے چلے کے تو ساں گا کوئی روگنے کوشش نہیں کی تھی روگنے کوشش کی تھی سار انہوں نے ملازم بھی سی انہوں نے اپنے ملازم بھی سی پولیس بھی سی پولیس بھی نال سی ملازم انہوں نے اپنے ملازم بھی نال سی اچھا پاٹ چپاٹ کے چلے کے انہیں سی زمدار لوگاں گیا ہی کوئی باروش نہیں ہو رہی جڑا کو جا اے پاٹ کے چلے نہیں تی اے زمین تو آڈی آپنی یا ایک اینڈی زمین ہو اے آجی فیجر مار رہا نہیں جی ایسی بہن نہیں ہے تو اسے کاش کر دے ہو محظم مزارہ جی جی مزاریہ مزاریہ اچھا یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے زیادتی نا سارا ہاں تک ہو نا آسان ہی فصل پاٹھ کے چلے گی زیادتی حسانہ نہیں ہوئی تو ایک آکھ بڑھنے ہیں تو سن لوکان اللہ حسانہ کوئی تحفظ کرو حسانہ چلو اللہ پاک کرسی تو ناظرین اس کے بعد میں کوئی اور بھائی ہیں ذرا ان کا بھی ادھر پہنچے ہیں جی سلام علیکم بھائی جی تو آردہ نام کیے بھائی جی ساجد محمود موزا کیڑا نے بڑانک لاؤں بڑانک اے زمین تو آڈی تے ٹریکٹر چلے آج جی جی ہماری زمین پر ٹریکٹر چلے آج انہوں نے کوئی بتایا نہیں ہے اے وزارت داخلہ حسانگ سو سیٹی آلے جائے جی جی تو اسے روکنے کوئی نہیں کوشش کر سکی جی جی ان کے ساتھ بہت زیادہ ملازمین تھے نفری تھی یعنی جی جی وردی میں بھی تھے جی وردی میں بھی کافی تدات میں تھے وہ آپ کی اپنی زمین یا کسی کی کاش کرتے ہو جی جی نہیں افیض اور ایمان کی زمین ہے ہم کاش کرتے ہیں اچھا اور آگے تو اب آپ کا تو سال پورا زائع ہو گیا جی جی بلکل کیونکہ ابھی فصل بارش بھی نہیں ہو رہی ایک دوسرا یہ جو فصل تھی وہ بھی انہوں نے زائع کر دی ہے کوئی پوچھنے والا انہوں کو کوئی نہیں ہے انہوں نے آکے بلڈوزر چلا آکے سب زمین جو ہے اوپر ساری کر دی ہے یہ آپ دو کے تھی اور لوگ بھی متاثرین ہیں جی اور بھی تھے اچھا چلو کسی اور بھائی کا بھی جی سلام علیکم بھائی جی توڑا کی نام ہے تو سیکیڑے گران دے ہو پڑھانے آنے اے زمین تو اڈی تیوی ٹریکٹر چلے آئے تکی تو سانے مدلے بھونکی دکھے غم میں کیے انہوں نے ڈکیا ہی کو نہیں وہ آرے ہیں دس آرے ہیں فصلتے نال مدلے بھونکن نال نفری سی پولیش اچھا پہل دس آنے آتے یا کاٹکنا ہے چلو ناظرین یہ جیسی بڑھانا گران دے ہوئے چاہاں تے انہوں نے جی زیادتی ہوئی ہے وزارت داخلہ حسینگ سوسیٹی آلینے انہوں نے پکے ہوئے فصلتے ملڈوزوں چلا آکے ملیہ میٹ کار دیتا ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا گیا اس سے پہلے بھی ان کا یہ دعویٰ رہا ہے اور دلچسپ صورتحال ہے کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو حسینگ سوسیٹی میں اب تین فریق ہیں ایک فریق وہ ہے جو بڑھانا کلان کے رہشی ہیں دوسرا فریق وہ ہے جو وزارت داخلہ کوپریٹیو حسینگ سوسیٹی کے میمبران ہیں اور تیسرا فریق جو ہے وزارت داخلہ کوپریٹیو حسینگ سوسیٹی کے عودے داران ہیں اب جو میمبران ہیں ان کو عرصہ دراز سے ان کے پلارٹ نہیں ملے ان کے پیسے جو ہیں وہ جمع ہیں لیکن ان کو پلارٹ نہیں مل سکے اور دلچسپ بات جو ہے جہاں پہ بڑھانا کلام واقع ہے جو ایک قدیم گاؤں ہے اس کی جو بانڈری ہے اس کی جو زمینیں ہیں وہ وزارت داخلہ کوپریٹیو حسینگ سوسیٹی اپنی ارازی میں شمار کرتی ہے جبکہ دوسری طرح دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والی جو شیرشاہ سوری روڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوہار سے دلی جاتی تھی اس کی بھی ایک سو دس قنال زمین پہ وزارت داخلہ کوپریٹیو حسینگ سوسیٹی کا قبضہ ہے اور اس کے علاوہ وہاں سے ایک راستہ جو ترنول آتا تھا اس پہ بھی وزارت داخلہ کوپریٹیو حسینگ سوسیٹی والوں نے پلات بنا کر اس کو اپنے ذاتی بندوں میں تقسیم کیا ہے چونکہ جو درینہ اس کے بہت پرانے جو اس کے ممبران ہیں ان کو ابھی تک یہ پلات نہیں مل سکے کیونکہ اس کی زندہ مسال یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو صدر ہیں خرشید صاحب جو ڈپٹی سیکٹری داخلہ بھی ہیں ایڈمن ہیں ان کو بھی ابھی تک ان کا اپنا پلات نہیں مل سکا تو عام ممبران کی کیا صورتحال ہوگی تو اس حوالے سے ہم نے وزارت داخلہ کا آپریٹیو حسینگ سوسیٹی کا موقع بھی جاننے کی کوشش کی تو ان کے صدر جناب خرشید صاحب سے رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے قبضہ لیا ہے یہ ہماری زمین تھی تو چونکہ ان کا تو پہلے بھی قبضہ اور دعویٰ بھی یہ رہا ہے کہ یہ ان کی ارازی ہے تو آج پولیس کی مزے سے یہ انہوں نے قبضہ لیا ہے تو چونکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو نہتے تھے ہم سرکار کے سامنے یا سوسائٹی کا جو مافیا اس کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے لہٰذا ہم مداخلت کرتے تو ہمارے خلاف مقدمات بنا دیا جاتے اور یہ پاکستان کا سسٹم بھی ہے کہ عام آدمی مداخلت کرے تو اس کے خلاف مقدمات بنا دیا جاتے ہیں اور جہاں تک کہ وزارت داخلہ کو آپریٹیو حسینگ سوسائٹی کا معاملہ ہے تو ان کا یہ موقع ہے کہ شیرسا سوری روڑ جو ہے ہم نے تو اس کو پختہ کیا ہے جبکہ وہاں اس روڑ کے اوپر بڑھانا کلان کے لوگوں نے گھر بنائے ہیں لیکن میں اینی شاہد ہوں میں وہاں پہ گیا تھا اور یہ شیرسا سوری روڑ کی جو پراپلٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے وزارت داخلہ کو آپریٹیو حسینگ سوسائٹی والوں نے بھی کافی قبضہ کیا ہوا ہے لیکن وہ جو باقی سڑک جو بچی ہے وہ اسی طریقے سے نظر آ رہی ہے وہ قدیم سڑک ہے پرانی سڑک ہے گزر رہی ہے لیکن بڑھانا کلان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑھانا کلان کے جو مقامی زیندار ہیں انہوں نے سیڑیے میں یہ درخواست بھی دے رکھیا اور اس کے علاوہ ایف آئے میں بھی یہ درخواست دے رکھیا ہے کہ ہماری زمینوں کے جالی فردات بنا کر انہوں نے انو سی لیا تھا اب سیڑیے نے جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیڑیے نے ان کا انو سی منسوخ کر دیا تھا اور یہ بھی الزام اس کو تصدیق کر دی تھی کہ یہ بات درست ہے کہ جالی فردوں کے ذریعے یہ انو سی لیا گیا جالی فردوں کے ذریعے سات سو کنال جو ہے وہ یہ سٹوک کی گئی کہ یہ ان کی زمین ہے حالانکہ یہ وہ زمین ان کی نہیں تھے جبکہ سوسائٹی کے صدر کا یہ بھی موقف ہے کہ کچھ زمین جو ہے وہ موٹروے کے دائیں طرف ہے اور کچھ بائیں طرف ہے لہٰذا وہ اراضی اگر مل جائے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو ممبران ہے ان کا مسئلہ پہلے سب سے حل ہونا چاہیے چونکہ ان سے پیسے لے لئے گے لیکن ان کو پلارٹ نہیں دئے گے پھر اس کے علاوہ جو کمرشل پلارٹ جو تھے وہ قانون کے خلاف اور سی ڈی اے کا اس کے اوپر اتراز بھی سامنے آیا اور ایف آئی اے میں بھی اس کے اوپر انکوائری جاری ہے کہ وہ بغیر آکشن کے کس طرح اپنے ڈریور ساجد کو بیچ دئیے گے اور اس کے علاوہ بھی کئی اترازات ایسے ہیں جو سی ڈی اے اور ایف آئی اے ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہوسنگ سائٹی میں نہ صرف بے ذابطگیہ ہوئی ہیں اور جو سپریم کورڈ میں رپورٹ جمع کروائی گئی سرکر جسٹار آف اس کی طرف سے اس میں بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہوسنگ سائٹی میں بڑے پیمانے پہ بے ذابطگیہ ہوئی ہیں تو ناظرین یہ وہ معاملات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہوسنگ سائٹی کی ساکھ کو تباہ کر چکے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ کو اپریٹیو ہوسنگ سائٹی کے جو سیکٹری ہیں افتاب شاہ ان کو بنائیں اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں اگرچہ سے پہلے بھی میں نے ان کو کئی دفعہ دعوت دی ہے لیکن وہ کہتے ضرور ہیں کہ میں آؤں گا اور اپنی بات کروں گا دستاویزات کے ساتھ کروں گا لیکن وہ کیمرے کے ساتھ سامنے آنے سے نہ جانے کیوں گھبراتے ہیں البتہ جو صدر ہیں ڈیپٹی سیکٹری خرشید آمن صاحب انہوں نے ٹیلی فون پہ بتایا اپنا موقف یہ ہماری زمین تھی جب کے متاثرین بڑھانا کلان کا یہ موقف ہے کہ یہ زمین ان کی تھی اس پہ زبردستی قبضہ کیا گیا ہے تو یہ معاملات کے انکوئری اگر ایف آئیے متحرک ہو ایف آئیے میں پانچ چھ ماہ سے یہ درخواستیں پانچ درخواستیں ایف آئیے میں پڑی ہوئی ہیں اور اگر ایف آئیے متحرک ہوتی تو یہ اترازات ہی نہ ہوتے اور تمام فریقین کی تسلیح ہو جاتی ہے لیکن ایف آئیے والے جو ہیں وہ بالکل کچھوے کی چال یہ انکوئری چل رہی ہے اور اس میں میری مصد کا اطلاعات ہیں کہ ایف آئیے کے کئی تفتیشی افسران بھی ہیں مالوں مال ہو گئے اس تفتیش کے ذریعے پھر اس کے بعد یہ بالکل ریسلنگ کی طرح جس طرح ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو ہاتھ لگا دیتا ہے پھر دوسرا تازہ دم پہلوان رنگ میں آ جاتا ہے اسی طرح ایف آئیے کی انکوئری ہوتی ہے کہ جب ایک افیسر تفتیشی افیسر مال کھا کھا کے تھک جاتا ہے تو وہ اگلے بندے کو ہاتھ لگا دیتا ہے دوسرا تفتیشی افسر رنگ میں اتر آتا ہے پھر وہ مال کھانا شروع کر جاتا ہے تو پھر وہ مال کھانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سوسیٹی کے پاس بھی چونکہ مال اتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا بے درےگ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اداروں کو خریدنے کے لیے بھی اور حتیٰ کہ سوسیٹی نے سی ڈی اے کو خریدنے کے لیے بھی بے درےگ پیسہ استعمال کیا اور اس کے کئی شواہد جو ہیں وہ سی ڈی اے میں بھی موجود ہیں افی اے کے پاس بھی موجود ہیں اور متاثرین کے پاس بھی موجود ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کو افی اے یا سی ڈی اے حل کرے ورنہ وزارت داخلہ کو آپریٹیو ہوسیٹی کے متاثرین ہمیشہ دربدر بھٹکتے رہیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ